عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستان کو میرے طرف سے السلام علیکم تو میں آج آپ کے سامنے حضر ہوں اور میں آپ کو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورت چلے گئے تشریف لائے تو مقام قبعہ میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام نہ آ جائیں تو آج جو ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معظمہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگئی ویڈیوز اور معظمہ بھی کافی پیارا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے آخری نبی ہیں اللہ کے تو آج کی ویڈیویں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جنال جوڑے رہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تو سٹر کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آپ کو سناتے ہیں معظمہ نمبر بان حضرت محمد ختم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے حجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قبعہ میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی نہ آ جائیں سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے خجوروں کے باغ میں پانے دیتے اور اس کی فاضد کیا کرتے تھے حضرت سلمان حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے لہٰذا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو خجوروں کا ایک طبق اٹھا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو جہاں تشریف لائے آئیں لہذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لائے ہوں آپ کو ان کو تناول فرمائیے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پاڑ کر ان کو تناول کرو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا جناب سلمان فارسی کھڑے یہ منظر دیکھ رہے خالی تھالی لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت ایک علامت تو معلوم ہو گئی پھر دوسرا تھا خجوروں کا لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہبرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ یہ خجوریں حدیعہ ہائیں قبول فرمائیے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیعہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرم تناول فرمائے اور دیگرہ صحاب کو بھی دیئے کہ وہ کھائیں جب وہ کھا چکے تو حضرت سلمان فارسی نے تھال لے لیا اور کہا دو علامتیں تو پوری ہو گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تواف کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے لہذا وہ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پوچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو مسلمان فارسی نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے اس لئے اس لئے مجھ سے پوچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے یہودی نے کہا کہ اس شرط پر تو میں آزاد کروں گا کہ تم پانچ صد خجونوں کی گھٹھلیں کو لگاؤ جب وہ بڑھ کر فال دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دوں اس کے علاوہ چالیس اوکیاں سونا بھی دو تب میں آزاد کروں گا اے ہم یہودی جائیں سمجھنے شرطہ ہیں وہ یہ شرطہ ہیں کہ جناب سلمان فارسی نے خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کر تمام باقیات سے آپ کو اگاہ کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں اس سے انکار نہ کر سکے جناب سلمان فارسی گئے اور وہ شرائط لکھوا کر لے آئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو پانچ صد خجونوں کی گھٹھلیں لانے کو کہا جسلمان فارسی نے لاکر پیش خدمت کر دیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور سلمان فارسی کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگوانے کو کہا تھا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنے انگیشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے کرتے جاتے کہ اس میں گھٹھلی ڈالتے جاؤ اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر دو انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہیں عمل کرتے جب دوسری جگہ گھٹھلی بہت چکتے تو پہلی جگہ ایک درخت اگا تھا اس میں خرمے لگے ہوتے صلوات اللہ علیہ وسلم اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ساتھ گھٹھلیاں بوئیں اور وہ تمام پھل دار خجوروں کے درخت بن گئے صلوات اللہ علیہ وسلم یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریص اچھے تھے کہ حضرت محمد جادوگر رہائیں پھر بولا کہ اے سلمان میں نے خجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ چالیس ہوگیا سونا کہاں آئے یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بیتہ سونا بن گیا تو یہودی کو دے دیا گیا اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک چالیس ہو کیا سونا تھا اللہ علیہ وسلم یہ حضرت جناب سلمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایت و فعل حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و تحر آل علیہ السلام جیس طرح تو نے جناب سلمان فارسی کی مشکل آسان فرمائی بلکل اسی طرح ہر مومن اور ہر مومن کی بھی مشکل آسان فرمائی آمین اور ہر مراد بھی انہی پاکستیوں کی تفیل پوری فرمائی آمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو تو اکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبی جین دا پہلا موجز آئی تو اکو صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچھا لگا سارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز میں عربانی کریں اینڈ تک لازمیدی کریں شکریہ اسی طورا امید کریں اچھے لگیں کمینٹ جو لینا دا جہاں مل سون کریں نئی اسلامی ویڈیوز اللہ علیہ وسلم